اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوپ یارڈنگ اوکے آئی ایم عدیل یو سزائی اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایم سی کیوز آف چیکٹر نمبر ٹین سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویفز اس کے پہلے ہم نے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اور آج ہم ایم سی کیوز کریں گے تو سب سے فرسٹ ایم سی کیو آپ کے پاس ہے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا میں اس کی سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں بولتے ہیں آپ کو چار اوپشن دیئے ہیں اس میں سے بولڈ رہے ہیں کہ کون سا اس میں سے ایسا اوپشن ہے جو ایس ایچ ایم کو عبی کرتا ہے تو سٹوڈنٹس ایک چیز زیاد رکھیں ہم نے ایس ایچ ایم کی تین ایگزامپلز پڑھی تھی تین ایگزامپلز کون کون سی پڑھی تھی ایک ہم نے پڑھا تھا ماس اٹیش ٹو سکرینگ مطلب سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا بال اینڈ ڈا باؤلالہ سسٹم ہم نے پڑھا تھا سیمپل پینڈلوم تو آپ اس میں دیکھیں اس میں سب سے جو فرسٹ آپشن ہے ایم سی کئی نمبر فرسٹ میں آپ کے پاس جو اے نمبر آپشن ہے وہ ہے موشن آف سیمپل پینڈلوم تو سیمپل پینڈلوم آپ کے پاس ایک ایسا ہے جو سہ ایچ ایم کو عبی کرتا ہے سہ ایچ ایم کی آپ کے پاس کنڈیشن کیا تھی ای ایز ڈائریکلی رپوشنل ٹو مائنس ایکس جو بھی اس کنڈیشن کو فولو کرتا ہے تو وہ ایس ایچ ایم کر رہا ہے تو سیمپل پیڈل ہم ہمارے پاس اس کنڈیشن کو فولو کرتا ہے تو اس لئے ہم بولتے ہیں کہ اس کی جو موشن ہے وہ آپ کے پاس کیا سیمپل ہرمونک موشن ہے لیکن اگر آپ باقی تینوں کو دیکھیں گے جیسے آپ کے پاس آپشن نمبر بی اور سی کو آپ دیکھیں تو یہ سیلنگ فین اور ارث اپنے اراؤنڈ جو موشن کر رہی ہے یہ دونوں روٹیشن موشن کر رو روٹیشن موشن is not the case of SHM clear اور دی نمبر آپشن میں آپ کو بتایا ہے باؤنسنگ بال اون افلور ایک بال کو جب ہم پھیکتے ہیں تو زمین کیوں پر جو باؤنسنگ کرتا ہے تھوڑی در بات جا کے وہ روک جاتا ہے تو وہاں پر ریزیسٹیو فورسز پریزنٹ ہے لیکن ہم نے SHM میں یہ پڑا تھا کہ یہاں پر ریزیسٹیو فورسز نہیں ہوں گی جو اس کو سٹاپ کریں گی سلو کرنے کی کوشش کریں گی وہ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ آئیڈیل کیس ہے حالانکہ باؤنسنگ بال آپ کے پاس ایک آئیڈیل کیس نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر بولتے ہیں کہ آپ کی پاس بالکل کریکٹرس کو بیچ میں سرکل کر لیں نیکس ون آپ کے پاس ہے ایم سکیون نمبر ٹو اس میں بولتے ہیں سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیسے بولتے ہیں if the mass of a bob of a pendulum is increased by a factor of 3 the period of pendulum pendulum's motion well be آپ کو بولنے کہ جو ماس ٹو ہے وہ انکریز ہو گئے کتنا ٹری ٹائم ماس ون کے انکریز ہو گئے تو آپ کو بولتے ہیں کہ ٹائم پیڑڈ پر کیا فرق پڑے گا تو سٹیٹمنٹ سے ایک چیز یاد ہے کہ ٹائم پیڑڈ آپ کے پاس جو ہے اس کا فرمولہ ہے ٹو پائی انڈر روٹ ال ڈی وائیڈ بائی جی اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کئی ماس نظر آ رہا ہے ماس آپ کے وہ نہیں نظر آ رہا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ٹائم پیڑڈ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم پیڑڈ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہے سٹوڈنٹس انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ آف ماس کلیر ہو گیا ماس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ماس آپ کم کریں ازادہ کریں ٹائم پیڑڈ پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا تو اس میں آپ کے پاس جو آپشن نمبر بھی ہے ریمین سیم آپ اگر ماس اس کا فائف ٹائم انکریز کر دے ٹائم ٹائم انکریز کر دے جتنا ہی کر دے لیکن اس کا ٹائم پیڑڈ کیا رہے گا سیم رہے گا چینج نہیں ہوگا تو ہم لکھ رہے گے ریمینز سیم آپشن نمبر بھی آپ کے پاس کریکٹ ہے نیکس آپ کے پاس ایم سی پیو نمبر 3 اس میں بولتی ہیں which of the following devices can be used to produce بور ٹرانسورس اینڈ لانگی چوڑڈ جسے ہم ٹرانسورس ویب بھی پیچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس ٹرانسورس ویب بھی آپ پیچر کر سکتے ہیں اور سلنکی سپرنگ کو آپ ایزا لانگی چوڑنل ویف کی اگزامپل کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو آپشن نمبر سی ہے جس کو آپ ہیلیکل سپرنگ بھی بولتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بلکل کریکٹ ہے لیر ہو گیا اس کو ہم بوت کیسز میں یوز کر سکتے ہیں نیکس ون آپ کے پاس نمبر فور ہے اس میں آپ کو بولتے ہیں ویف ٹرانسور ویف کیا ٹرانسور کرتی ہے انرجی تو اس میں آپ کے پاس جو آپشن نمبر اے ہیں یہ آپ کے پاس بلکل کریکٹ ہے کیونکہ ویف کو ہم یوز اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتے ہیں کلیر ہو گیا ویف یہ آپ کے پاس ویف کیا ہے ایک مکینیزم ہے کیا کرنے کا انرجی کو ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک لے کے جانے کا یا انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جانے کوئی نیکس ون آپ کے پاس ہے ویچ آف افوالنگ از ای میتھاڈ اوف انرجی ٹرانسور لازم بات ہے ویف ہی آپ کے پاس کیا ہے ایک میتھاڈ لیکن یہاں پر آپ اگر آپشن دیکھیں تو پہلا آپ کے پاس ہے کنڈکشن پھر آپ کے پاس ریڈی ایشن پھر ہے ویو موشن اور فورت آپ کے پاس ہے آل آف دیز تو سٹوئنٹس یہاں پہ ہم نے نائند کلاس میں موڈ آف ٹرانسور آف ہیٹ پڑا تھا اس میں ہمارے پاس انرجی ٹرانسور ہوتی تین طریقوں سے ہوتی تھی ایک آپ کے پاس کنڈکشن کنڈکشن اور ریڈی ایشن مطلب یہ ہو کہ تین کے پاس انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیٹ کو لے کے جاتے ہیٹ پاس ایک فارم اف انرجی ہے لیکن ہم سرکل نہیں ہم 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 اس طریقے سرکتے 30 پر سیکنڈ کلیر آپ کو بولتے ہیں پروڈیوش 25 کمپلیت ویویر نمبر آف ویویر آف کتنی پروڈیوش کر رہی 25 کلیر اور یہاں پر جو اس کی ویویب لیندھ آف کتنی ویویب لیندھ آپ پر گیون ہے 50 سینٹی ہم ایسا کر لیتے سپیڈ کو فائن کر لیتے ہیں اگر میں یہاں پر سپیڈ فائن کر ہوں ایف آپ کے پاس 30 ہرڈز 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 سینٹی میٹر ہرڈ سینٹی میٹر سینٹی سینٹی آف ملٹی پاس کرنے تو آپ کے پاس آجے گا 1500 سینٹی میٹر پر سیکنڈ یہ آپ کے پاس آگے اگر ہم نے ایک ویف فائن کرنی ہے تو ہم کس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے 25 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ اس کو چیک کر لیں کلکولیٹر کے ثورت آپ کے پاس آجے گا سیکسٹی سینٹی میٹر پر سیکنڈ تو سٹوڈن آپ کے پاس یہاں پر آگیا سکسٹی والا آپ اگر دون دیں بیش میں تو آپ کے پاس نمبر بی ہے کلیر ہو گیا تو سٹوڈن آپ کے پاس سیکیو نمبر ایٹ اگر آپ دیکھیں سو بولتے ہیں بیچ آگر اگر اگر ہے لیکن جو ایمپلی چوڈ لکھا آفشن نمبر سی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے ساتھ ڈائریک لی نہیں کرتی تو ہم یہاں پر آپ نمبر سی کو لکھتے ہیں جو ان کے ساتھ نمبر نیس سی نیکس آپ کے پاس نمبر نائن اسے بولتے ہیں تی ریلیشن بی ٹوین وی ایف این لیمڈا آف وی اس ایک وی ایف ہمارے ایف ریلیشن ایف ایف لیمڈا یہ آپ کی پاس کریکٹ ریلیشن ہے باکی ریلیشن غلط ہے اس کا مطلب یہ ہوگی آپ کے پاس اپشن نمبر بی ہے یہ بلکل کریکٹ سٹوڈنٹس یہ ہمارے ایم سی کیوز سے اور کافی آسان ایم سی کیوز سے سیمپل ایم سی کیوز سے ہی ہے تینکیو